جو میت کی چارپائی میت کے بسر میت کے جوتے میت کے کپڑے اس مردہ خور مولوی کو ملتے ہیں پھر وہ ہمیں نہیں ملیں گے مسئلہ ہی بنا دو کہ مرنے کے بعد خامن اپنی بیوی کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا بیوی اپنے خامن کے موہ کو نہیں دیکھ سکتی اور یہاں صدیق اکبر ابو بکر رضی اللہ عنہ وردہ اپنی بیوی اسما سے کہہ رہے ہیں میں مر جاؤں تو مجھے غسل تو دینا اے میرے بیٹی عبد الرحمن اپنی ماں کا ساتھ دینا اپنے مال میں سے پانچوہ حصہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وردہ نے خیرات کرنے کی وسیعت کی اور پھر فرمایا خلافت کی ابتدا سے اس وقت تک سنو سنو درا صدیق کائنات کی بات کو ان پہ تحمتیں لگانے والوں زبانیں تراز کرنے والوں گالیے دینے والوں ان پر تنس کرنے والوں ابو بکر مرتے میں کیا کہہ رہے ہیں اے میری آل اولاد میں نے ابتدا خلافت سے لے کر آج تک بطور خلیفہ مسلمانوں کے بیت المال سے جتنا پیسہ لیا ہے وہ سارا میرے مال میں سے واپس کر دو ابو بکر رضی اللہ عنہ وردہ خلافت کا بہت سنبھالنے کے بعد گھر کے معاملات کو چلانے کے لیے کپڑے کے تاجر تھے کپڑا لے کر بادار میں بیچنے کے لیے نکلے عمر بن خطاب نے کہا امیر المومنین یہ کیا کر رہے ہو کہا میں نے اپنے گھر کر اس گھر بھی تو چلانا ہے کہا اگر آپ ان امور میں مشغول ہو جاؤ گے مسلمانوں کے نظام حکومت کون چلائے گا آپ اپنے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کر لو اور وفات کے وقت کہا وہ وظیفہ جو ابتدا خلافت سے لے کر آج تک ابو بکر لیتا رہا آج میرے مال میں سے میرے ترکے میں سے وہ سارا عدا کر لو وفات سے پہلے پوچھا آج کون سا دن ہے کہا گیا تو شمعہ کا دن ہے پوچھا گیا اگر میں اسی رات اسی رات مر جاؤں تو کل کا انتظار نہ کرنا اگر میں اسی رات مر جاؤں کل ہونے کا انتظار نہ کرنا مجھے فوراں دفن کر دینا کیونکہ وہ لمحہ مجھے بڑا عزیز ہے جب میں اپنے محبوب محمد الرسول اللہ کے پہلوں میں دفن ہو جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم ایام مریض ایام بیماری میں کسی نے بغرد علاج کہا امیر المومنین حکیم کو بلاتے ہیں حکیم کو آپ کی نبس دکھاتے ہیں وہ آپ کے لئے کوئی دوائی ہی دے دے گا فرمانے لگے میں نے حکیم کو دکھایا ہے سائل کہتا ہے پھر حکیم نے کیا کہا ہے کہا حکیم نے جواب میں کہا ہے انی فعال لما یریج ہم جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں میرے اللہ کی طرف سے موت کا وقت قریب سے قریب تر ہو چکا ہے اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے ہم کو کسی جوائی کی حاجت اور ضرورت باقی نہیں ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وردہ اس دھرتی سے اگلے جہان کی طرح منتقل ہو جاتے ہیں آپ کی وفات پر صحابہ کرام کن جذبات کا اظہار کرتے ہیں سنیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اے میرے بابا اللہ آپ کے چہرے کو منور کرے آپ کی کوششوں کا نیک پھل لائے آپ نے اپنے اٹھ جانے سے دنیا کو زلیل کر دیا اور آخرت کو عزیز کر دیا اگرچہ آپ کی وفات کی مصیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی مصیبت سے کم ہے لیکن اللہ کی کتاب سبر کرنے پر نیکی کا وعدہ کرتی ہے میں آپ کی اس وفات کی مصیبت پر سبر کرتی ہوں اور آپ کے لئے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتی ہوں عمر فاروق رضی اللہ عنہ وردہ فرماتے ہیں اے رسول کے خلیفہ آپ نے اپنی بات اپنی قوم کو سخت تکلیف میں مبتلا کر دیا آپ کی شان بہت بلند ہے میں آپ کے برابر کیسے ہو سکتا ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ وردہ فرماتے ہیں یہ تحمت لگانے والوں کہ ابو بکر میں علی کی حکومت کو چھینا تھا یہ تحمت لگانے والوں کہ ابو بکر علی کے دشمن تھے ارے صحابہ اور اہل بیت وہ آپ اس میں محبت کیا کرتے تھے ان کے آپ اس میں پیار اور محبت کے رسے قائم تھے نہیں یقین تو سنو علی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ وردہ اے ابو بکر اللہ آپ پر رحم کرے اللہ کی قسم سب سے پہلے اسلام آپ لے کر آئے سب سے زیادہ ایمان کو آپ نے اپنے دل میں بسایا اللہ کی مخلوقات میں بہترین مخلوقات اور سب سے زیادہ کامل یقین والے آپ اسے لیے تو ابو جہل کی بات سن کر کہا تھا اگر تو کہتا ہے میرے آقا نے کہا میں میراج پہ گیا تو سن اللہ کی قسم میرے آقا نے جو کہا وہ سچ کہا ابو جہل نے کہا دل مانتا ہے عقل مانتی ہے کہا عقل مانے نہ مانے ابو بکر کا ایمان مانتا ہے کہ محمد جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں اور علی بھی گواہی دے رہے اے صدی کے کہنات اے صدی کے اکبر آپ سب سے بڑھ کر کامل یقین والے تھے اور سب سے زیادہ غنی تھے سب سے بڑھ کر نبی کی حفاظت کرنے والے اسلام کی خدمت کرنے والے فضل اور سیرت میں صحبت میں آپ کو اللہ کے نبی سے سب سے زیادہ بڑی نسبت تھی اللہ آپ کو اسلام رسول اور تمام مسلمانوں کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے ابو بکر آپ نے اس وقت رسول کی تصدیق کی جب لوگ ان کی تقذیب کر رہے تھے آپ نے اس وقت غم خاری کی جب لوگ نبی کو غم دے رہے تھے آپ نے اس وقت نبی کے ساتھ اپنی مان اور جان میں سخاوت کا معاملہ کیا جب لوگ بخل کر رہے تھے اللہ کی قسم آپ کو اللہ نے اپنی کتاب میں صدیق کہا یہ آقا علیہ السلام کے صحابہ میں سے وہ عدیم ترین ہستی ہے جس کو عرش والے رب نے اپنی کتاب میں صدیق کہا اور آپ کی شان میں یہ آیت اتری والذی جاب صدق پھر فرمایا اس سے مراد آپ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ اسلام کا قلعہ ہیں فرمانے والے علی فرما رہے ہیں ابو بکر کی شان میں کفار کو ذلیل کر دینے والے نہ آپ کی حجت میں غلطی ہوئی نہ آپ کی بصیرت میں ذوف آیا بزدلی کبھی آپ کو چھو کر بھی نہیں گزری فاد العلوی ظالم کہتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے پہلے تین خلیفہ اتنے بزدل تھے کہ انہوں نے اپنی تلوار سے کبھی کسی کو قتل نہیں کیا انہوں نے ہور تکیسے جانگی چی بندہ مویا کوئی میں نے قرآن کی قسم غادی دا علم سامنے جینا بندہ میں نے کسی رہ رہا جی جو مکھایا بینہ رال کے بھی کسی چاکو مارے یہ تحمد لگا رہا ہے صدیق اکبر پہ اور علیہ مرتبہ گواہی دے رہے ہیں ابو بکر میں گواہی دیتا ہوں بزدلی کبھی آپ کے پاس سے چھوکر بھی نہیں ہوئی آپ کے قریب سے بھی نہیں گزری آپ پہاڑ کی طرح مضبوط نہ تیز ہوئے آپ کو ہلا سکی نہ اکھاڑنے والے آپ کو اکھاڑ سکی آپ ایسے تھے جیسے آپ کے بارے میں آقا آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ضعیف البدن آپ کے جسم کمزور آپ کے ایمان قوی اور آپ لوگوں کے سامنے بڑی عزت سے بڑے جھک کر پیش آنے والے محبت سے پیش آنے والے زمین میں اللہ کے انبیاء کے بیٹ سب سے زیادہ افضل بلند مرتبے والے مومنوں میں افضل آپ کے سامنے کوئی بے جاتما نہ کر سکتا کوئی ناجائز خواہش نہ کر سکتا آپ کے سامنے کمزور قوی تھا اور قوی کمزور تھا جب تک اس قوی سے کمزور کا حق آپ لے کر اس کو ادا نہ کر دیتے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول کریم کی جذبہ اتباع سنت محمد کریم صدیق اکبر کے دل میں کیسے بھرا ہوا عمر بن عیاس رضی اللہ عنہ ایک جنگ میں ایک رومی سردار کا سر کٹھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح بھیجتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جواب میں حضرت عمر بن عاز کو منع کرتے ہیں کہ ایسا دوبارہ نہ کرنا وہ کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ اس میں حرج کیا ہے یہ کفار یہ مشرقین یہ رومی ہمارے مسلمان سیبا سالاروں کے ساتھ بھی یہ سلوک کرتے ہیں وہ مسلمانوں کی گردنیں کاٹ کر اپنے بادشاہوں کو بھیجتے ہیں اگر ہم بھی ان سے بدلہ لے لیں تو کیا حرج ہے